چلیے بناتے ہیں قیمہ بوٹی یہ رہا ہے اس کا ریسیپی کا اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے بہت پر ایوانی پیسٹی اس کے سپسکرائب کو میکنم ہے if you haven't already and also don't forget to hit the bell icon تو قیمہ بوٹی جو ہے میرے پاس چھوٹے چھوٹے میرے پاس روکی بوٹی ہیں تھیں اس کا میں کیا ہوا بتاتیوں آپ کو پہلے تو آپ کی دیکھئیے کہ ڈرائیڈ ریڈ چلیز ہے جنجر گالک پیسٹ ہے گرم مسالہ اور نمک ہے آدھا کلو قیمہ ہے جسے میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے ایچلی یہ بوٹییں تھیں تھوڑی بڑی روکھی بوٹییں اور میں ان کا چھوٹی چھوٹے پیس کر کے ان کا بوٹی بنا کے بوٹی قیمہ ان کا بن جاتا بڑا مزیدار سا میں نے حضبن سے بولا کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے چانس کر دیجئے وہ پتہ نہیں کس دن میں تھے انہوں نے بوٹی کا قیمہ ہی کر دیا پھر یہ بھی اچھا لگا تیل گرم کر کے جو اپنے چٹنی پیسی تھی اسے آپ ڈالیں دو تین منٹ کھول کر بھونے اور اس کے بعد اس میں یہ ابلہ ہوا جو قیمہ ہے یہ ڈال دیں اگر چنکس لے رہے ہیں آپ جیسے کی میرا ارادت تھا تو اس میں بھی آپ نمک ڈال کے انہیں پہلے بوائل کر لیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بریانی پلاو سالن کے لیفٹ اوور میں بوٹییں بچ جاتی ہیں انہیں پھیک تو سکتے نہیں تو آپ ان بوٹیوں کو بھی دھو لیں اور پھر اس میں یوز کر لیں چاہیں تو اس کے بھی چھوٹے چنکس کر لیں انہیں واش ضرور کر لیجے گا اور گلی تو وہ پہلے سے ہوں گی تو دو تین منٹیں نے ہم نے کھول کے پکایا اور اس کے بعد دو تین منٹ اس کو ہم ڈھاک کے پکائیں گے میں نے پانی آٹ نہیں کر رہا ہے بس دو تین منٹ ڈھاک کے پکایا اور اس کے بعد میڈیوم فلیم پہ ہی سارا کام کیا ہے ہم نے اس میں بس اس کے بعد ہمارا قیمہ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے اس کو نکالیں اس پہ ہرا دھنیا باری کٹ کر اسے گانش کریں اور مجھے ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی